آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانے کے اور دوستو ایک ٹرک ڈیور کی زندگی کتنی زیادہ مسکل ہوتی ہے یہ تو وہی جان سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں ٹرک ڈیورن کے دوران وقت فتایا ہو کچھ ایک ایسا ہی حادثہ میری زندگی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے جس کے بعد میری زندگی پورے طرح سے بدل گئی تو آئیے جانتے ہیں میری زندگی میں ہوئے ایک ایسا بھیانک قصہ لوگ آپ جاتی ہے میں آپ کو بتا دو کہ ان دنوں میں ٹرک ڈیور کے روپ میں تو کام نہیں کرتا تھا لیکن ایک ہیلپر کے روپ میں ضرور کام کرتا تھا جس سے مجھے کافی لمبے سفر کے دوران ٹرک ڈیور کے ساتھ نکلنا پڑتا تھا کبھی کبھار میں ٹرک چلا لیتا تھا کیونکہ ان دنوں میں ٹرک چلانا سیکھی رہا تھا اور میرے استاد بھی کافی اچھے انسان تھے جو مجھے ٹرک چلانے کے لیے بالکل بھی منع نہیں کرتے تھے لیکن آج تک میں نے کبھی بھی رات میں ٹرک ڈیور نہیں کیا تھا مجھے اتنا زیادہ انوبہ بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے اس کام کو جوئن کیے قریب ڈیڑھ مہینہ ہی ہوا تھا لیکن اس مہینی کے اندر میں نے کافی کو سیکھ لیا تھا پھر ایک دو پہر مجھے پتا چلا کہ آج میں اپنی زندگی کا سب سے لمبا سفر تیہ کرنے والا ہوں جب میرے استاد جی نے مجھے بتائے کی ہم دونوں ڈیلیوری کرنے کے لیے مال گھاٹ پور جانے والے ہیں یہ ہے گاؤں سننے میں جتنا زیادہ عجیب لگتا ہے سچ میں اتنا ہی عجیب ہم نے اس گاؤں کے بارے میں پہلے کافی چھانبین بھی کی کیونکہ ہمارا سامان پہلے کبھی بھی اس گاؤں کے اندر بلکل بھی نہیں گیا تھا ہمارے مالک نے بتائے کی اس گاؤں کے اندر جانے کے لیے ہمیں قریباً تیرہ یا چودہ گھنٹے کا وقت لگ جائے گا اور یہ ٹائم صرف جانے جانے کا تھا یعنی کہ آتے وقت ہمارا سمیں بلکل اسی پر نر بھر ہونے والا تھا چودہ گھنٹے کے وجہے ہمیں آتے وقت دس گھنٹے ہی لگ سکتے تھے کیونکہ آتے وقت ٹرک لوڈ نہیں ہوتی تھی جس بجے سے ہمیں اتنا ٹائم نہیں لگتا تھا پھر اس کے بعد میں اور میرے استاد جی آرین ہم رات کو نکلنے والے تھے کیونکہ رات میں ٹرک چلانا آسان ہوتا ہے دن کے اندر زیادہ ٹریفک ہوتا ہے پر رات میں کہیں پر بھی ٹریفک کا نام و نسان نہیں ہوتا تو جس بجے سے بڑے بڑے سامان کی ڈیلیوری رات میں ہوتی ہے حالانکہ ڈر رہتا ہے کہ راستے میں لوٹ ماری کرنے والے نہ مل جائے کیونکہ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ٹرک ٹائم کرتے وقت ٹرک لوٹ لی جاتی ہے پھر اس کے بعد میں نے ان چیزوں کو جادہ سیریسلی نہیں لیا اور اپنی ٹرک کو لے کر ہم رات کے قریباً آٹھ بجے کے آس پاس وہاں سے نکل پڑی ان دونوں ٹھنڈ کا موسم تھا تو رات کافی لمبی ہوتی تھی اور صبح کی تس یا گیار بجے کے قریب ہماری ڈیلیوری پوری ہونے والی تھی اس سے پہلے میں نے قریباً سات سے آٹھ گھنڈے کے اندر کیے تھے لیکن آج کا سفر میرے زندگی کا سب سے لمبا سفر ہونے والا تھا ہم دونوں نے سفر کرنے سے پہلے اپنے اپنے ٹیفن کے اندر کھانا پیک کروا لیا تھا جس بجے سے مجھے کافی حد تک سنتوشٹی مل گئی کیونکہ میں باہر کا کھانا نہیں کھاتا تھا اور نہ ہی میرے اُستاد آرین جس بجے سے ہم دونوں ہی اپنا اپنا کھانا پیک کروا کر گھر سے لے کر آتے تھے وہ کیا تھا کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد بھی ہمیں کبھی کبھار بھوک لگ جاتی تھی اور اسی کھانے کو ہم لوگ رات کے ایک یا دو بجے کے اسپاس کھا لیا کرتے تھے دھر دھر وقت بیٹھتا گیا اور اسی بیچے ایک ڈھاوے کے پاس پہنچے ہم ہمیں ڈھاوے سے کوئی لینا دینا تو نہیں تھا لیکن بعد میں ہم نے سوچا گی یہی پر اپنی ٹرک کو تھام کر کھانا وانا کھا لیتے ہیں اس وقت سائد رات کے ساڑھے بارہ ہو رہے تھے اسی بیچ میں اپنے ٹیفن کو کھول گئے کھانے کو دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ٹیفن کے اندر اب جو کھانا رکھا ہوا تھا اب وہ ایک دم تھنڈا ہو چکا تھا اب تو میرا بلکل بھی من نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کھانے کو کھاؤں ابھی میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ تبھی میرے استاد آرین نے کہا ارے سنو یار آج میں اپنا کھانا لے کر نہیں آیا دراصل آتے وقت میں اپنا ٹیفن گھر پر ہی بھول گیا ہوں تو ہم ایک کام کرتے ہیں ہم تمہارے کھانے سے آدھا آدھا کر لیتے ہیں اس پر میں نے کہا ارے ہاں استاد کیوں نہیں یہ لیجئے کھائیے نا پھر اس کے بعد ہم مل جل کر کھانا کھانے لگے اور تبھی آرین جی نے کہا یار تجھے نہیں لگتا یہ جگہ کوئی زیادہ ہی سمسان لگ رہی ہے بگل میں ڈھوا بھی بنا ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی پتا نہیں کیوں آجو باجو میں کوئی نظر نہیں آرہا اتنا سننی کے بعد میں نے کہا ہاں لگتا تو ہے استاج لیکن ہو سکتا ہے ابھی رات کے ساڑھے بار بج رہے ہیں تو یہاں پر کسی کا نہ ہونا اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم دونوں نے یہی سوچ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا اور اس کے بعد کھانا کھانے لگ گئی تب ہی ہماری ٹکی دروازی پر اچانکہ یہ کھٹ کھٹ ہونے لگی اور جیسے میں نے ٹکی بینڈوں سے جھاکتے ہوئے باہر کی طرف دیکھا تو اس بار میں نے پائے کی مجھے وہاں پر ایک آدمی نظر آ رہا تھا اور اس آدمی کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اس آدمی کے ہاتھ میں پیالہ کو دیکھ مجھے کافی حد تک حیرانی ہو رہی تھی کیونکہ اس آدمی کے کپڑوں کو دیکھ کر ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بھکاری ہے اس کے ہلیے سے تو ایسا لگ رہا تھا مانو وہ کوئی امیر آدمی ہے اس نے ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اوپر ایک کوٹ پہنے ہوئا تھا جسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے ابھی ابھی نیا شرٹ کھریدا ہے تب ہی میں نے اس آدمی سے کہا اگر تو مانگنے والے ہو تو یہ کپڑے کہاں سے کھریدے اس پر اس آدمی نے کہا ارے ساب جی وہ تو میں کل ہی ان کو سمسان کھاٹ کے اندر سے اٹھا کر لائے تھا اتنا سنتے ہی میری تو ایک تم سے ہسی چھوٹ گئی اور میں ہستے بولا بھائی صاحب تمہارا کانس آئی ہے کپڑے بھی نہیں کھریدنے پڑتے اور اچھے کھاں سے کپڑے فریم مل گئے میں نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ تب ہی استاج نے کہا اور کسی کی مجاکنے وڑانا چاہیے اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا کھانے دے دیتا ہوں اس لئے ہم دونوں کا دھیان بھٹک گیا اور جب ہم نے اپنے کھانے کے اندر سے اسے دینے کے لئے کچھ روٹی اور تھوڑی سے اس کے اوپر سبجی ڈال کر اس کی طرف کی تو ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی ایک دم سے گائب ہو گیا اور ایسا نئی تھا کہ وہ صرف ہمارے ٹرک کے پاس سے گائب ہوا تھا وہاں چاروں طرف کافی کھالی جگہ پڑی تھی وہ ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آیا اس لئے ہمیں اتنا زیادہ حیران کر دیا تھا اور اس کے بعد میں اور استاج جی ٹرک سے نیچے اتر کر اس چیز کو دیکھنے لگے کہ آخر وہ سکس اتنی ہی دیر میں کہاں چلا گیا لیکن بہت زیادہ دیر تک کوسس کرنے کے بعد بھی ہمیں وہ کہیں بھی نہیں دیکھا یہ چیز ہمیں اتنی زیادہ حیران کر رہی تھی کہ میں اپنے سبتوں میں بیان نہیں کر سکتا اس کے بعد ہم جیسے ہمارے ہاتھ میں جو اس آدمی کے لئے روٹی تھی اسے لے کر واپس سے لوٹے تو ہم نے دیکھا کہ اب وہ روٹی ماسک کے ٹکڑوں میں بدل چکی تھی تو ہم نے ترنتی اسے فیک دیا اور اس ماسک کے ٹکڑے کو دیکھتے ہی ہمیں الٹی کرنے کا من کرنے لگا ہم دونوں ان سے اتنی زیادہ نفرت کرتے تھے کہ ہمیں یہ دیکھنا تک پسند نہیں تھا استاج جی نے سارے کے سارے ٹیفن کو ہی اٹھا کر باہر فیک دیا انہیں پتا چل گیا تھا کہ ابھی ابھی ملاقات کرنے والی یہ چیز کوئی نورمل چیز نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے جلدی سے اپنے ٹک کو سٹارٹ کیا اور ترنتی وہاں سے نکلنے لگے اس بار ہم نے ایک پل کا بھی سمیں نہیں گیا وائے تھا اور ترنتی وہاں سے نکل گئے ٹک کی سپیڈ کو اس طرح بڑھتا دیکھ میں نے آخر میں استاج جی سے پوچھی لیا ارے استاج جی آپ ٹک کو اس طرح سے کیوں بھگا رہے ہو تو انہوں نے بتائے گی ہم نے ابھی ابھی جس چیز کو دیکھا ہے وہ کوئی نورمل چیز نہیں ہے بلکہ ایک آتما ہے اور یہ سن کر تو میرے رونکٹے کھڑے ہو گئے لیکن دوسرے ہی پل میں ہسنے لگا اور بولا ارے استاج جی آپ بھی کہاں آج کی جنریشن میں ان چیزوں پر بسواز کرتے ہیں بھوت پریت آتما سے کچھ نہیں ہوتا یہ تو سب کہنے کی بات ہیں بس میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ تبھی استاج جی نے ٹک کو کسی آدمی کے اندر ٹھوک دیا اور جیسی ٹک کسی آدمی سے ٹکرائی تو ایک دھماکہ ہونے کی آواز آئی اور اس آواز کو سنتے ہی میرا دل تہل گیا تبھی استاج جی نے کہا ڈڑنے کی کوئی بات نہیں ہے جس چیز سے ٹک ٹک رائی ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک بھوت ہے اس پر میں استاج جی پر گصہ ہو چکا تھا اور میں ان پر بھڑکتے بولا ایک انسان کی زندگی وہاں خطرے میں ہے اور آپ اسے بھوت بتا رہے ہو اگر آپ نے ٹک نہیں روکا تو میں آپ کے اخلاب ہو جاؤں گا کچھ دیر تک تو استاج جی ٹرک کو روکنے کے لیے مانی نہیں لیکن میری زدی کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹرک کو روکنا پڑا ٹرک کے روکتے ہی میں نے جلدی سے ٹرک کا فاتک کھولا اور اس کے بعد ٹرک سے نیچے اتر کر جلدی سے اس طرف بھاگنے لگا جس طرف ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرے پیچھے پیچھے استاج جی بھی آ رہے تھے حالانکہ وہ مجھے اس طرف جانے سے منع کر رہے تھے لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور جلدی جلدی بھاگتے ہوئے میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر مجھے وہ زور کا دھما کا سنائے دیا تھا کچھ اور قدم آگے پٹکنے کے بعد مجھے سامنے کی طرف سفی سپید کپڑوں کے اندر وہ اس سڑک پر پڑا ہوا نظر آیا ابھی میرا دھیان اس کی طرفی تھا کہ تبھی استاج نے پیچھے سے آواز دے دو کہا لگتا ہے تمہیں سڑکے اوپر سفی سپید کلر کا کچھ نظر آ رہا ہوگا لیکن یاد رہے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک آتما کا کفن ہے اور یہ سن کر میں نے پلٹتے ہو کہا آپ کو تو بس بھوت پریت اور آتما ہی نظر آتی ہیں اس قلابہ کچھ بھی نہیں دکھا دیتا جلدی سا آئیے اور اس کی مدد کیجئے اور اتنا کہنے کے بعد میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ اس پار میں نے دیکھا کہ اب مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور اب نہ ہی تو مجھے وہ آدمی دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی اور چیز تھی جو وہاں پر نظر آئے تھے ایک دم گہرہ سنناٹہ پسر ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں سے سب کچھ ایک دم سے ہی گائب ہو گیا ہے پھر ایک بار مجھے ایک گہرہ ستمہ لگا اور تب ہی استاد جی نے آواز دیتو کہا جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکلو میں تو نکل رہا ہوں یہاں سے اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے نکل پڑے میں نے بھی دوم دبا کر ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور اس پار میں روکے نہیں رکا اور جلدی سے بھاگتے ان کے پاس پہنچ گیا ہم دونوں ٹرک کے اندر بیٹھنے ہی والے تھے کہ تب ہی ہماری ٹرک ایک دم سے خود پہ خودی چلنے لگی اور ٹرک کو اس طرح چلتا دیکھ گئے ہمارے تو ہوشی اڑ گئے تھے اس تاج جی نے کہا میں نے تمہیں پہلی کہا تھا کہ اس طرف مجھ جانا لیکن تم نے میری بات ہی نہیں مانی اور اب ہمیں اس چیز کا بھکتان کرنا ہوگا انہوں نے کہا ہی تھا کہ تب ہی پیچھے کی طرف سے ایک ٹرک بہت ہی تیجی سپیڈ میں آئی اور اس نے ہماری ٹرک کو ایک بہدی بھیانک ٹکر مار دی ٹکر اتنی زور کی تھی کہ ہماری ٹرک ایک دم سے ہی پلٹی کھا گئی اس وقت ہماری ٹرک کو پلٹی کھاتا وہ دیکھ گئے میری تو جان سی نکل گئی تھی سچ کہوں تو اس وقت مجھے خود کی کردود کے اوپر لونا آ رہا تھا کیونکہ میری وجہ سے ہی ہماری ٹرک کا اوورلور سامان پورا کا پورا کھندر کے روپ میں بدل گیا اس کے بعد میرے استاد جی نے کہا خطرہ ابھی ٹلانی ہے ہمیں آگے سے قریباً دس کلیمیٹر کے راستے کو پیندل بھاگ کر کٹنا ہوگا اور اگر میں ایسا نہیں کر پائے تو پھر یہ ٹرک ہمیں اپنا سکار بنا لے گی اس پار استاد جی نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے بھاگنے کا اشارہ کیا میں بینا کوئی سوچے سمجھے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا پہلے تو وہ ہائیوے سے نیچے اتر گئے کیونکہ وہ ٹرک بار بار بہتی سپیڈ سے سڑک پر دوڑ رہی تھی اور اس کے علاوہ ٹرک نے کبھی بھی سڑک سے نیچے کا سفن نہیں کیا تھا اس لئے ہمیں لگ رہا تھا کہ جب تک ہم سڑک کے اوپر ہیں تب تک خطرہ ہمارے اوپر منڈراتا رہے گا اور جیسے ہم سڑک سے نیچے اتر جائیں گے تب جا کر یہ ٹرک ہمارے پیچھے چھوڑنے لگے گی ہم نے یہی سوچ کر اپنے پیروں کو سڑک سے نیچے اتار لیا لیکن اس کے بعد جیسے ہم سڑک سے نیچے اترے تو اچانکی میرا پیر فیسلنے لگا پر مجھے کیا پتا تھا کہ اس طرح پر ایک کھائی بنی ہوئی ہے اور میرے ساتھ ساتھ میرے استاد جی بھی اس کھائی کے اندر گر پڑے جس بجے سے ہمارے سریر کے اندر کافی زیادہ چوٹ آ گئی میرا تو پورا کا پورا سریر زکمی ہی ہو گیا تھا استاد جی کی بھی حالت پتلی پڑنے لگی تھی اور ہم دونوں ایک ہی جگہ پر پڑے تھے جس بجے سے ایک دوسرے کی حالت کو ساف ساف دیکھ پا رہے تھے تب ہی میرے استاد جی نے کہا جلد اٹھو ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا اور یہی سوچ کر ہم دونوں نے پھر سے ایک بار پھر وہاں سے اٹھنے کی گوشس کی لیکن اس بار ہمارے پیر کسی چیچ کے اندر جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے کی طرف کوئی گہرت دلدل بنا ہوا ہے تب ہی میں نے استاد سے کہا ارے استاد جی میرے تو پیر ہی نہیں ہلے تو استاد جی نے بتائے کی نیچے کی طرف تم جتنے اپنے پیروں کو اکھارنے کی کوسس کروگے وہ اتنے ہی اندر چلے جائیں گے تم ایک کام کرو اپنے سر کو اکتم سیدھا چھوڑ دو اور ساتھی دھیلا چھوڑ دو اور اس کے بعد کنارے تک چلے جاؤ ویسے تو وہ کنارہ ہی تھا لیکن وہاں سے تھوڑی دور آگے مجھے ایک لکڑی نظر آ رہی تھی کسی طرح میں نے اس لکڑی کا سہارہ لیا اور اپنے سر کو سیدھا کر کے میں ترنتی نکل گیا ایسا ہی استاد جی نے بھی کیا وہ ترنتی نکل گئے اور جیسے ہم وہاں سے نکلے تو اس بار ہم نے وہاں پر ایک پل کے لیے بھی ٹھہرنا ٹھیک نہیں سمجھا اور لگاتر بھاگنے لگے ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم نے اب اور کوئی گلتی کرنے کی کوشش کی تو اس کا کھامیا جا ہمیں اپنی زندگی دے کر بھوگت نہ پڑے گا اس پر استاد جی لگاتر بھاگتے رہے پر انہیں کیا پتا تھا کہ ہم کن راستوں سے گجر رہے ہیں وہ ایک انوبہ بھی ڈیور تھے اور میں ایک نوجوان یوہ تھا جس وجہ سے میں نے گلتی کر کے سب کچھ تہس نیس کر ڈالا تھا کر اب ہم بھاگتے بھاگتے تھکنے لگے تھے تو ایسے میں ہم نے سوچا کی ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں اوپر سے اس بہنکر تھنڈ کے اندر بھاگنا بھی مسکل لگ رہا تھا جیسے جیسے ہم بھاگ رہے تھے تو ویسے ویسے ہمارا سر اور بھی زیادہ تھنڈا ہوتا جا رہا تھا تو اسی پر استاد جی نے کہا چلا اب ہم ایک کام کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے ایک پیڑ کے ساکھا کے نیچے رک جاتے ہیں کہیں نہ کہیں مجھے استاد جی کی بات بھی ٹھیک لگ رہی تھی کیونکہ اس وقت بھاگتے بھاگتے میں بہت زیادہ تھک گیا تھا اس لیے ہم نے سوچا کی ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس سے چلے جائیں گے یہی سوچ کر میں نے اپنے پیروں کو اسی پیڑ کے نیچے تھام لیا اور سانس لینے لگا میں تیزتے سانس لے رہا تھا تو مجھے اس کے علاوہ کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن تب ہی ہمیں ایسا لگا کی ہم جس پیڑ کے نیچے کھڑے ہیں اس پیڑ کے اوپر سے کوئی آواز آ رہی ہے پہلے تو ہمیں لگا کی سائد ہوا کے سرسرانے کی آواز ہوگی لیکن اتنے میں ہی کام نہیں بنا کیونکہ اس کے بعد اس آواز نے تیجی لینا شروع کر دیا پھر یہ آواز کسی چیکنے اور چلانے کے آواز میں تبدیل ہو گئی تب ہی اس تاجی نے کہا بس دو کلومیٹر کا اوریریا پار کرنا ہے یاد رہے دو کلومیٹر کا انتمریا ہماری زندگی کا سب سے مشکل سفر ہونے والا ہے تو اسے بہت ہی دھیان سے پورا کرنا ہوگا اور اگر ہم اس دو کلومیٹر کے ایریا کو پار نہیں کر پائے تو پھر ہماری زندگی آج ہی ختم ہو جائے گی میں پہلے سے ہی کافی زیادہ ڈڑا ہوا تھا اور اس تاجی کی باتوں نے مجھے اور بھی ڈڑنے پر مضبور کر دیا میں نے اس تاجی سے کہا اس تاجی جندہ مت کیجے ہم بہت ہی جلدی ہاں سے جندہ بچکا نکل جائیں گے دوسری طرف میں اس تاجی کو موٹیویشن دینے کی کوسس کر رہا تھا تو وہ مجھے صرف ڈرانے کی کوسس کر رہے تھے ہم دونوں کی جان حلق میں تھی ہم دونوں تو دوم دبا کر وہاں سے بھاگتے رہے لیکن ہمارے لئے اتنی جلدی بھاگ پانا ہوئی بلکل آسان نہیں ہو رہا تھا کچھ دیر کے بعد ہم دونوں ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں چاروں طرف چار دیواری بنی ہوئی تھی لیکن ہم ابھی ابھی تو کھلے میں بھاگ رہے تھے پھر اتنی جلدی کسی چار دیواری کے اندر ہم کیسے آگئے اسی بات نے ہم دونوں کو ایک دم سے حیران کر دیا تھا ہم نے اپنے آجو باجو میں دیکھا تو ہم نے پائے گی وہاں پر ایسا کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جو کھالی پڑا ہو ہمارے چاروں طرف ایک ایسا کچھ بنا ہوا تھا جو کسی کمری کی طرح لگ رہا تھا لیکن وہ کوئی کمرہ بھی نہیں تھا اس بار میں نے اس بات کو زیادہ سیریسلی لینا بہتر نہیں سمجھا کیونکہ اس کے بعد میری اور استاد جی کی نظر اسی چار دیوار کے بغل میں نظر آنے والے ایک دروازی پر پڑی میں اس دروازے سے ہوتا ہو باہر نکلنے لگا تب ہی استاد جی نے مجھے ٹوکتے ہو کہا اور پاگل ہو کیا وہ راستہ ہم دونوں کو کسی دوسری دنیا میں لے کر جاتا ہے اس لئے ہمیں بھول کر بھی اس کے اندر نہیں جانا ہے جیسا میں کہتا ہوں تم صرف ایسا ہی کرو اس کے بعد استاد جی نے جلدی جلدی بھاگنا شروع کر دیا اور اس بار انہوں نے اس چار دیوار کو کچھ بھی نہیں سمجھا اور وہ دیوار سے ٹکرا گئے تب ہی میں نے دیکھا کہ جیسی وہ دیوار سے ٹکرائے تو ان کا سرین اس دیوار کے آر پار ہو گیا یعنی کہ یہ صرف ایک مایہ کی دیوار تھی اصل میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں بلکہ ایک مایہ تھی اور یہی سوچ کر میں نے بھی وہی سے لمبی دوڑ لگا دی اب ہم دونوں نے پوری طرقے سے اپنے آپ کو تو بچا لیا تھا لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ ہم اس دیوار سے باہر نکل گئے جو باستر میں کچھ چار دیوار ہی نہیں تھی بلکہ مایہ کے دوارہ بنایا گیا ایک ہال تھا دوستو پھر جیسے ہم دونوں وہاں سے تھوڑا آگے پہنچے تو ہم نے دیکھا کی ہمیں وہاں پر کچھ لمبے لمبے اور گھنے پیڑ نظر آ رہے تھے ہمیں ان پیڑوں سے کوئی ڈن نہیں تھا لیکن جیسے ہماری نظر ان پیڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے عجیب سے جانوروں پر پڑی تو میں حق کا بککہ رہ گیا تب ہی میں نے دیکھا کی وہ ہمیں کافی حد تک ڈڑا رہے تھے ایک پل کیلئے میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا پھر اس کے بعد جب میں نے ان کھوکار جانوروں کے ہاتھ پیرو کی طرف دیکھا تو میں نے پائے کی ان کے ہاتھ کھون سے سنوے تھے اور ان کی دانتوں کے اوپر بھی لال لال دھپا سا لگا ہوا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی دانو ہے جو اتنی دیر سے ہر کسی انسان کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنا کھانا بنا لیتے ہیں میں نے اپنے استاد جی سے کہا بھائی جندہ بچنا ہے تو یہاں سے بھاگتے ہیں ویسے تو استاد جی میرے دوستی تھے پر وہ مجھ سے بڑے تھے تو میں ان کی اچھت کرتا تھا اس بار ہم دونوں نے اس بیڑ کے نیچے سے بھاگنے کی وجہ سڑکے اوپر سے لگا تر بھاگنا شروع کر دیا تب ہی استاد جی کو آواز سنائے دینے لگی استاد جی نے بتائے کی انہیں کوئی ایسی آواز سنائے دی رہی ہے جس آواز کو سنتے ہی بار بار ان کے لونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں تب ہی میں نے ان کے پیچھے پلڑتے ہو دیکھا تو اس بار سچ میں میرے لونگٹے کھڑے ہو گئے اب تک کا یہ سب سے خطرناک اور ڈراؤنہ نظارہ تھا دراصل اس بار میں نے دیکھا کی جو ٹرک ہماری ٹرک کو ٹکر مار کر کچھ دیر پہلے آ کر رکی تھی اس بار اس کے اندر ہمیں کٹے فٹے لوگ نظر آ رہے تھے جن کی استدھی بڑی ہی خراب تھی اور وہ دیکھنے میں کسی بھوت پریت کی طرح دیکھ رہے تھے ان کا سریر پورا کھون سے سنا ہوا تھا اور وہ کسی بھوکے آدمی کی طرح ٹرک کے اندر بیٹھ کر زورو سورو سے سور مچا رہے تھے میں سمجھ گیا تھا جب ہم نے انہیں اپنی اور آتا ہو دیکھا تو اس کے بعد ہم نے بھی اپنی گتی میں اور بھی بڑوتری کر دی پھر اس کے بعد ہمیں کچھ دور آگے پیپل کا ایک گھنہ پیڑ نظر آنے لگا اور اس پیپل کے پیڑ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پوجہ کی جاتی ہے اس کے بعد کسی طرح بھاگتے بھاگتے ہم دونوں اس پیپل کے پیڑ کے نیچے پہنچ گئے تب ہی ہم نے دیکھا کی سچ میں وہاں پر اگربتی کا ایک پیکٹ رکھا گیا تھا اور دیا جرانے کا سامان بھی تھا میں سمجھ گیا تھا کہ اس پیپل کے نیچے کسی بھگوان کی مورتی کو پوجہ جاتا ہے اس لئے میں اس مورتی کے سامنے ہاتھ چوڑ کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد کافی دیر تک میں اور اس تاج جی اسی پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھے رہے جب تک صبح نہیں ہوئی تب تک ہم وہاں سے ہلے نہیں اور صبح ہوتے ہی ہم وہاں سے نکل گئے اس دن تو ہماری جان بچ گئی لیکن دوستو آج بھی ہم اس گھٹنا کو یاد کر کے کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اپنے مالک کے پاس پہنچے اور مالک کے پاس پہنچ گئے ہم نے مالک کو ساری بات بتائی تو ہماری باتوں کو سن کر مالک نے مجھے کافی زیادہ ڈانٹ لگائی لیکن اس وقت مالک نے خود کی گلتی کو شکار کرتے ہو کہا کہ میں نے ہی گلتی کر دی تھی جو تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا کیونکہ آج تک تم نے ایسا کوئی سفن نہیں کیا ہے تو ایسی گلتی ہونا لازمی تھا گھر کوئی بات نہیں ایسے حادثے ہوتی رہتے ہیں اور پھر اتنا کہنے کے بعد انہوں نے مجھے دوسرے کام پر دھیان دین کو کہا سچ میں ہمارا مالک کافی زیادہ دلدار تھا جس نے مجھے نہ تو کام سے نکالا اور نہ ہی میری تنخہ کاٹی جس سے مجھے کافی اچھا فیل ہوا دوستوں میں آپ کو بتا دوں گی آج بھی میں اسی کام میں لگا رہتا ہوں اور اب بھی مجھے ایک اچھے کاسی راکم ملتی ہے لیکن میں اس راستے پر دوبارے کبھی نہیں گیا تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کمن باکس میں ضرور بتائیں تو میں آپ کا دوست راج کمار جلد ہی ملوں گا ایسی ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی and take care